اپیس نومبر 241 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور یان ہمیں پول میں دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے من میں کہہ رہی ہوتی ہے اب مجھے بہت زیادہ آرامدائک محسوس ہو رہا ہے تب ہی وہاں فوجین چین آتی ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے یان تم کو میری سرویس پسند نہیں آئی ہے نا پھر ٹھیک ہے تو ڈرنک لینے کے بارے میں تمہارا کیا کھال ہے کیا تم اسے لینا چاہوں گی اب یان اس سے کہتی ہے ہاں ضرور اور پھر وہ دونوں چیز کرتے ہیں اور وہ پینے لگتی ہے پھر فوجین چین اسے چلاتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ یان لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہیں یان بہت زیادہ خوش ہوتی ہوئے کہتی ہے واو یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی ہے فوجین چین مجھے ایک اور گلاس چاہیے پھر فوجین چین اسے کہتا ہے یان یہ ریڈ وائن ہے نہ کہ کوئی کوک اور اب جب کی تم نے اس ریڈ وائن کو ایک گھٹ میں پھی لیا ہے تو تمہیں بعد میں چکر آئیں گا پھر یان کہتی ہے لیکن ریڈ وائن تو ایک پرکار کا جوسی ہے نا اور میں ابھی تک نشے میں نہیں پہنچی ہوں اور پھر فوجین چین کہتا ہے یان یہ الکوہول ہے بھلے یہ زیادہ تیج نہیں ہے لیکن اسے زیادہ نہ پیئے اور اب میں کچھ کھانے کے لئے آرڈر کرتا ہوں اب یان اس سے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے فوجین چین تم جو بھی کہتے ہو وہ صحیح کہتے ہو اور پھر فوجین چین کھانے کا آرڈر دینے کے لئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں کس دیر بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں فوجین چین آتی ہوئے کہتا ہے یان میں واپس آ گیا اور دیکھو یان میں تمہیں لے کچھ فروٹس لے کر آیا ہوں اور تبھی اس کی نظر یان پہ پڑتی ہے اور اسے دیکھ چلاتے ہوئے کہتا ہے یان اور پھر وومن میں کینے لگتا ہے اکھرکار یان اس طرح کیوں پڑی ہوئی ہے کیا کچھ گڑھ بڑھ ہے اور پھر وہ تیجی سے اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہے یان یان کیا ہوا ابھی یان اسے کہتے ہے فوجین چین کیا تمہیں مل گیا اور اسے اس طرح دیکھ فوجین چین من میں کینے لگتا ہے کیا وہ اس وقت نشے میں ہیں اور اس نے پوری بوٹل کتم کر دی ہے بالکل وہ اس وقت نشے میں ہیں اور پھر فوجین چین اسے کہتا ہے ہاں مجھے ملا تو اب تم آگے کیا کرنے جا رہی ہو تب یان اسے کہتے ہیں ہم تم ہمیسہ مجھے چڑھاتے رہتے ہو تو آج میں تمہاری برابری کرنے جا رہی ہوں اس کی یہ باتیں سنتے ہی فوجین چین ہستے ہوئے من میں کینے لگتا ہے وہ نشے میں ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے تو پھر یان تم یہ کیسے کروں گی ابھی یان چلاتی ہوئے اس سے کہتی ہے نہیں میں یہ کر سکتی ہو اور پھر وہ اس کے چیشٹ پر کس کرنے لگتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ فوجین چین برش کرتی ہوئے کہتا ہے یان اور پھر وہ بھی پول میں اتر جاتا ہے اور یان سے کہتا ہے یان مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اتنی زیادہ ایکٹیو ہو پھر یان کہتی ہے فوجین چین اور پھر فوجین چین اس کے کلوز جاتی ہوئے کہتا ہے یان باقی چیزیں سب مجھ پر چھوڑ دو اور تم بس اسے انجوائی کرو تب ہی یان چلاتی ہوئے اس سے کہتی ہے نہیں میں کروں گی اور پھر فوجین چین کہتا ہے ٹھیک ہے یان تو پھر میں اب نہیں ہیلوں گا پھر یان اسے ٹچ کرتی ہے اور اسے ہی کہتی ہے فوجین چین تم آخر کار ابھی اتنے شاند کیوں ہو پہلی بار تو تم نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا اور فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے یان تم میرے شرر کے دوسرے حصے کو چھونے کی کوشش کیوں نہیں کرتی میں سنتے ہی یان اسے ہی کہتی ہے ہاں تم نے صحیح کہا مجھے اسے عزمانہ چاہیے اور پھر یان اپنا ہاتھ نیچے کرتی ہے اور اسے کہتی ہے فوجین چین کیا تم اسے برداشت کر سکتے ہو تب فوجین چین کہتی ہے یان تم مجھے سیڈوس کرنے میں کامیاب رہی پھر یان کہتی ہے ہم تم لیکن ہل نہیں سکتے فوجین چین اور پھر فوجین چین اسے کس کرنے لگتا ہے اور پھر یان بلش کرتی ہے اسے کہتی ہے فوجین چین تم نے کہا تھا کہ تم ہلوں گے نہیں تم سچ میں ایک بہتی بڑے جھوٹے ہو تب فوجین چین کہتی ہے مجھے معاف کر دو یان لیکن آم میری باری ہے پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور من میں کہتا ہے یان میں تم سے بہت جیدہ پیار کرتا ہوں اور وہیں یان کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین اگلی بار میں ہی جیتوں گی دیکھ لینا تم اور پھر سن صرف دگر میں فوجین چین کا ویلہ دکھایا جاتا ہے جہاں یان سو کر اٹھ جاتی ہے اور من میں کہنے لگتی ہے میں اس وقت گھر پر کیوں ہوں کل تو میں مساج شاک پر تھی اور ویسے فوجین چین کہاں ہیں پھر وہ روم سے بھار آتی ہے اور فوجین چین کے پاس جا کر اس کے آنکھے پر ہاتھ رکھتی ہوئے کہتی ہے فوجین چین بتاؤ میں کون ہوں فوجین چین کہتا ہے کیا یہ وہی ہے جس نے کل مجھے چڑھانے کی کوشش کری اور مجھے چھیڑا بھی اور تب ہی فوجین چین یان کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور وہیں یان ہچ کچھاتی ہوئے کہتی ہے فوجین چین یہ سب کرنا بند کرو اور وہ سب تمہاری ہی گلتی تھی تم نے ہی کل مجھے ریڈ وائن پلائی تھی جس کے کارن یہ سب ہوا اور پھر فوجین چین یان کو پلیٹ فارم پر بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو پھر کیا میں ساپ آج بھی مجھے پھر سے چھڑوں گی اس کی یہ باتیں سن یان بلش کرتی ہوئے من میں کنہ لگتی ہے اس پوجیشن میں میں صاف صاف اسے محسوس کر سکتی ہوں پھر یان اس سے کہتی ہے فوجین چین لیکن ابھی یہ صبح کا سمیں ہے اور پھر فوجین چین اس کے چہرے کو چھوٹی ہوئے کہتا ہے لیکن یان وہ تم ہی تھی جس نے کہا تھا کہ اگلی بار تم ہی جیتوں گی اور یان تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو میرے ساتھ اور یہ کہتی ہے فوجین چین یان کو کس کنے لگتا ہے اور وہیں یان کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین رک جاؤ اور پھر وومن میں کنے لگتی ہے اس کا یہ کس ہمیسہ کی طرح ہی لا جواب ہے اور اس وقت میں ٹھیک سے ساس بھی نہیں لے پا رہی ہوں اور پھر فوجین چین رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے یان اب تم ٹھیک سے ساس لو اور وہیں یان آپ دوئے کہتی ہے ہاں فوجین چین اور پھر فوجین چین حیرانی سے اسے کہتا ہےäng یان تم کو اتنا سمیہ ہو چکا ہے اور تم ابھی بھی کس کٹے وقت ٹھیک سے ساس نہیں لے پا رہی ہو تب یان اسے کہتی ہے ہاں وہ اس لیے کیونکہ تم بہتی جاڑا اگریسیو ہو فوجین چین کہتا ہے تو یان ہم اس کی پھر سے پریکٹس کیوں نہیں کرتے اگلی بار تم اس سے بہتر ہوں گی پھر یان چڑھتی ہوئے کہتی ہے نہیں اب میں مو دھونے جا رہی ہوں اور پھر فوجین چین ہستی ہوئے کہتا ہے یان ننگے پیری در در مت دھوڑو کیونکہ یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اور پھر صرف ٹیورمے کو سمیں بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ایک جگہ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں یان بھار سائٹ دیکھتی ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے فوجین چین جیسے ہمارے ایریا میں نئے پڑوسی آئے ہے فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ باجو والا ویلا شین مینگ جیو کا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں نہیں تو وہ ابھی تک یہاں پر آ جاتا اس کی یہ باتیں سنیا نہرانی سے کہتی ہے کیا شین مینگ جیو کیا ایسا ہو سکتا ہے فوجین چین کہتا ہے یان یہ سب باتیں چھوڑو اور کھانا کھانے پر دھیان دو ویسے بھی تم نے کل بہت زیادہ وائن پی لی تھی تو بینہ کھانا کھائے تمہارا من نہیں لگیں گا فوجین چین کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے وہیں ٹی وی پر نیوز چل رہی ہوتی ہے اور اینکر کہتی ہے ریپورٹ کے مطابق گوڈ فورچن کمپنی نے ٹیکس کی چوری کی ہے اور اسی کارن آج صبح ساڑھے آڑ بجے سی او کی ساری پروپرٹیز جبت کر لی گئی ہے یہ نیوز سنیا نہیرانی سے کہتی ہے لی جنگ شو ٹھیک تو ہوں گے نا پھر فوجین چین کہتا ہے آئے دن کمپنی میں ایسی پروپلمز تو آتی رہتی ہے اور پھر اینکر آگے کہتی ہے گوڈ فورچن انویسٹمنٹ کے پیچھے چو گروپ نے آج بیان دیا ہے کہ ان کا اس کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر سنتے ہی یان تھوڑا اداسہ تھی ہے کہتی ہے وہ لوگ سچ میں جانتے ہی کہ کس طرح بچا جاتا ہے پھر فوجین چین کہتا ہے مجھے اس کی بلکل امید تھی کہ اتنی بڑی کمپنی ایسی چھوٹی کمپنی کے ایکانڈ بک میں بلکل بھی شامل نہیں ہوں گی پھر یان کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس بارچو ینگین کو سبق سکھانا مشکل ہے لیکن میسٹر لی جنگ شو ایک وکل کے روپ میں بہت اچھے پرسن ہے اس کے موزے یہ بات سنتے ہی فوجین چین کو جلن ہونے لگتی ہے اور من میں کہتا ہے پھر سے وہ لی جنگ شو اور پھر وہ اس سے کہتا ہے یان آکھر کار تم میرے سامنے کسی اور ویکتی کی تعریف کیسے کر سکتی ہو اور اب ایسا لگتا ہے یان کی مجھے تم کو بتانا ہوں گا کہ میں کیسا ہوں کہ یہ باتیں سنی یان بلش کرتی ہوئے من میں کہنے لگتی ہے وہ پھر سے مجھے چاہتا ہے پھر وہ اس کی چاہتی ہوئے کہتی ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب دیکھو لگ بگ نو بجنے والے ہیں اور اب تم آفیس جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہوں گی نا تب فوجین چین کہتا ہے ہم کوئی بات نہیں اگر میوزے آفیس جانے میں دیر ہو بھی جاتی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی بھی میری علوشنہ نہیں کر سکتا اس لیے یان ابھی ہمارے پاس بہت سمیں ہیں اور یہ کہہ کر وہ یان کو کس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے تب ہی یانوں سے چلاتے ہوئے کہتی ہے رکھ جاؤ فوجین چین اور تب ہی اچانک کوئی جوڑ جوڑ سے دور بل بجانے لگتا ہے اور وہاں سے چلاتے ہوئے کہتا ہے دروازہ کھولو یہ میں ہوں یان اور پھر فوجین چین جا کر گیٹ اوپن کرتا ہے اور وہیں گیٹ کے بار مینگ جیاؤ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے یہ یہی باجو میں موف کر رہا ہوں کیا تمہیں اس بارے میں پتا چلا اور وہیں فوجین چین کو اسے وہاں دیکھ گھسا رہا ہوتا ہے پھر مینگ جیاؤ تیجی سے اندر بھاگتی ہوئے کہتا ہے واہ تم صبح صبح اتنا اچھا ناستہ کر رہے ہو تو میرا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح رہا اور پھر یان اس سے کہتی ہے اتنے تھوڑے سے ناستے کا دیکھ کر تم اتنے زیادہ خوش کیوں ہو مینگ جیاؤ تب مینگ جیاؤ اس سے کہتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ اس ناستے کو فوجین چین نے بنایا ہے اور مینگ جیاؤ کھانا کھانا لگتا ہے تب اس کے پیچھے فوجین چین آ کر گھسے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے مینگ جیاؤ ماری ہمت کیسے ہوئی ہمیں انٹرپٹ کرنے کی مینگ جیاؤ گڑ گیلتے ہوئے کہتا ہے مجھے ماف کر دو میں دوبارہ ایسی گلتی نہیں کروں گا اور پھر فوجین چین اسے مارنے لگتا ہے اور وہیں یان ان دونوں کو اس طرح لڑتا دیکھ من میں کین لگتی ہے میں یہ کلپ نہ کر سکتی ہو کہ فیوچر میں ہمارا جیون کیسا ہونے والا ہے اور پھر سن صرف تو طرح میں گوڈ فیوچر انویسٹمنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں ینگین کے قول پر کسی سے کہہ رہی ہوتی ہے جو ماف کر دیجئے ڈائڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری کمپلینٹ کی جائیں گی پھر ڈائڈ اس سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ اس میں بالکل بھی انوالم مت رہو تم یہ سم میسٹر وو پر چھوڑ دو لیکن تم نے ہی اس میں شامل ہونے کی ضد کری اور اب یہ دیکھو اور تمہیں کیا لگا کہ یہاں تم کو اپنا پروجیکٹ دکھا دیں گی ریننگ کہتی ہے میسٹر وو ایک مینجر ہے اور ان کا کام حساب کتاب کرنا ہے اور یہ سب ان کی گلتی ہے نہ کی میری یہ سب کیلئے آپ کو انہیں ڈائٹنا چاہیے نہ کی مجھ کو اور وہیں یہ بات سن میسٹر وو چوک جاتے ہیں اور من میں کنہ لگتے ہیں وہ سارا دوش مجھ پر ڈال رہی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ میس یان کی آفر کے بارے میں سوچنے کا سمیں آ چکا ہے اور پھر سین صرف ٹوٹر میں فو گروپ دکھایا جاتا ہے جہاں یان کال پر فو جین چین سے کہہ رہی ہوتی ہے فو جین چین ہم کو حساب کو سپر مارکٹ جانا ہوں گا کیونکہ مینج جیاؤ بھی آج جات ہمارے ساتھ ڈینر کریں گا اور فریج میں کا سارا فوٹ ختم ہو چکا ہے اور پھر فو جین چین ہیرانی سے کہتا ہے کیا سچ میں تم اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہو تب یان کہت یہ ہمارے پڑوسی کے روپ میں ایک ڈاکٹر کا ہونا اچھی بات ہے اور پھر فو جین چین من میں کنہ لگتا ہے ہاں اگر مینج جیاؤ پڑوس میں رہیں گا تو یہ اچھا رہیں گا اگر کبھی بھی یان کی طبیعت خراب ہوں گی تو میں جا کر اس سے کہہ سکتا ہوں مجھے پچھلی بار کی طرح اسے پریشان نہیں کرنا پڑے گا پھر وہ اس سے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر دوبارہ اس نے چپکنے کی کوشش کری تو میں اسے کوئی دور جا کر ایک ریگستان میں چھوڑ دوں گا پھر یان کہتی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ایسے کرنے کی ہمت کریں گا تبھی یان کا فون رنگ ہونے لگتا ہے اور وہ فون دے خیرانی سے کہتی ہے ہم اٹھ فورچون کے منیجر نے اچانک مجھے کال کیوں کیا نہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے میرے خیال سے ایسا ہی ہوں گا تو پھر ٹھیک ہے فوجین چین میں کال کا جواب دیتی ہو اور ملتے ہیں شام کو ٹھیک ہے بائے فوجین چین ہارٹ کا سائن دیتی ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر ابھی روم کے بھار ونگر کسی سے کہتا ہے سر پلیز یہی رک جائیے مسٹر فوجین چین ابھی بیزی ہے اور وہیں فوجین چین اس کی یہ باتیں سن لیتا ہے اور وہیں وہ ویکتی جبردستی آفس پہ انٹر ہوتی ہوئے کہتا ہے فوجین چین بہت جدہ سمیں ہو چکا ہے ہمیں ملے ہوئے اور مجھے اس کی بلکل میو بھی نہیں تھی تم نے تو مجھے سپرائز ہی کر دیا اور پھر ونگر فوجین چین سے کہتا ہے ماسٹر فوجین چین مجھے ماف کر دیجئے میں ان کو نہیں رکھ پایا اس پر فوجین چین اسے کچھ نہیں کہتا اور اس وقتی سے کہتا ہے سیکھ کیان تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ہمیں یین گروپ دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر وو یان سے کال پر کہہ رہا ہوتا ہے اس یان شاید میں آپ کو کچھ جانکاری دے سکتا ہو جس کو سننے میں آپ کو بھی انٹریسٹ ہوں گا اور جانکاری بھی تین پرکار کی ہوتی ہے میں سیان ایک چھوٹے سی ٹکڑے کیلئے جس کی قیمت پاچ لاکھ روپے ہوتی ہے اگر آپ ایک پوری انفرمیشن چاہتی ہے تو اس کے لئے ایک ملین ڈالرز لگیں گے اور اگر وہیں آپ دو انفرمیشن چاہتی ہے تو اس کے لئے آپ کو دو ملین ڈالرز لگیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اتنے پیسے دے سکتی ہو اس کی یہ سب باتیں سنی یان من میں کینے لگتی ہے سچ میں وہ بہت زیادہ لالچی وقتی ہے اور پھر یان اس سے کہتی ہے یہ ایمان تو میرے بہت زیادہ ہے تم وہ انفرمیشن کسی اور کو دے دو اور پھر فون کٹ ہو جاتا ہے اور وہ گسے سے کینے لگتا ہے تم یان تم بہت ہی تیجھ چل رہی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے آفیس آ کر تم کو سبق سکھانا ہی پڑے گا اور یان کی باتیں سن جی او جی او حیرانی سے کہتی ہے تم نے اسے منع کیوں کر دیا وہ وقتی اس کمپنی کے اندر کام کرتا ہے تو اسے بہت سی چیزیں پتا ہونی چاہیے اور ہم اس انفرمیشن کو جاننے کے بات چو کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر یان اس سے کہتی ہے ایک ہیلدی کمپیٹیشن ہم کو فائدہ پہنچائیں گا لیکن وہیں ایک انہیلدی کمپیٹیشن ہم کو سرپ نقصان ہی پہنچائیں گا ریسی دیئے میسٹر وو بی سرپ ہم کو دھوکہ ہی دیں گا جیسے وہ ینگنگ کو چو گروپ کو دے رہا ہے پھر جیو جیو کہتی ہے ٹھیک ہے یان مجھے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی لیکن کیا ہوں گا اگر ینگنگ کو ہماری نیوجنا کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گی اب یان کہتی ہے ہاں اسی لیے تو میں چو گروپ کو ایک جھٹکہ دینے کے لیے دوسری طریقوں کا استعمال کر رہی ہوں میں بس چو گروپ کی انفورمیشن پتا چل جائے اور اس کے بعد ان کو ہمارے سامنے جھکنا ہی پڑھیں گا اس کی یہ باتیں سنجی ہو جیو کہتی ہے اچھا تو یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے میں کسی کو کہتی ہوں ان پر نظر رکھنے کے لیے اور پھر یان اسے گلے لگاتی ہوئے کہتی ہے جیو جیو تم ہمیں ساکی طرح ہی بہت ہی جیدہ سمارٹ ہو اور پھر سن سیفٹ اتر وہ دونوں ہمیں پارکنگ میں دکھائے جاتے ہیں جہاں جیو جیو ہے رہنی سے کہتی ہے اچھا ناکہ یہ ٹائر کیسے فٹ گیا صوبہ تو سب کچھ ٹھیک تھا اور پھر یان کہتی ہے جلد سے جلد ہمیں ٹائر بدلنا ہوں گا کیا ایک اور ٹائر ہے تب جیو جیو کہتی ہے ہاں ٹائر تو ہے اور پھر دونوں تب ہی ایک ساتھ کہتے ہیں تو کیا تم جانتی ہو کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ایک ہی بات کہتا دیکھ شانت ہو جاتے ہیں اور پھر جیو جیو آگے بڑھتی ہوئے کہتی ہے تو فٹ ٹھیک ہے میں ٹائر بدلنے کے لئے گارڈ کو لے کر آتی ہوں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے تم یہی رکنا یان تب یان اسے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تم جلدی جا کر آؤ اور تب یان کو احساس ہوتا ہے اور وہ من میں کنے لگتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے چوری چھپے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ بیک سے اسٹرنر نکالتی ہوئے من میں کہتی ہے یہ تو قدموں کی آواز ہے کیا کوئی مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر یان پیچھے گم اس اسٹرنر سے اس ویکتی پر اٹیک کرتی ہے اور وہ ویکتی اور کوئی نہیں فوجین چین ہوتا ہے اور وہ یان کا ہاتھ پکڑتی ہوئے اس سے کہتا ہے یان کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو اور یان حیرانی سے کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ جیو جیو مجھے گھر تک چھوڑ دیں گی تب فوجین چین اس سے کہتا ہے آج صبح تم نے کہا تھا نہ کہ تم میرے ساتھ سپر مارکٹ جانا چاہتی ہو تب یان اس سے کہتی ہے ہاں تم نے صحیح کہا لیکن میں آج دفیر میں بہت ہی دا بیزی تھی کیونکہ میری ایک میٹنگ تھی تب فوجین چین کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور پھر یان اس سے کہتی ہے ویسے فوجین چین تم یہاں پر میرا انتظار کب سے کر رہے ہو اور اب چلو جس سپر مارکٹ چلتے ہیں پھر فوجین چین یان کے لپس کو چھوٹی ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سب تم پر نربر کرتا ہے اور میں یہاں اتنے لمبے سمیں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا تو اب مجھے بھوک لگ چکی ہے اس کی عبت ہے سنیان من میں کنہ لگتی ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ سرپ اپنا کام نکال رہا ہے پھر وہ مو فیڑتی ہوئے اس سے کہتی ہے مجھے جانے دو اور پھر وہ بلش کرتی ہوئے من میں کنہ لگتی ہے وہ میرے بہت زیادہ قریب ہے اور لیکی لی یہ اچھی بات ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزر رہا ہے اور یہ سچ میں بہت زیادہ انبیرسنگ ہے اور پھر تب ہی فوجین چین اس کے کلوز جا کر اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتا ہے یان کیا تم جانتی ہو جب بھی تم شرماتی ہو نا تو بہت زیادہ ایکٹریکٹیو لگتی ہو یہ سنیاں چوکتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اور پھر وومن میں کہنے لگتی ہے بھی ہم لوگ اس وقت پارکنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا وہ اسے یہی کرنا چاہتا ہے جب بھی وہ میرے ساتھ یہ سب کرتا ہے تو میری باڈی جلنے لگتی ہے اور پھر وہ اسے دور دھکلتی ہوئے کہتی ہے نہیں فوجین چین بھی فوجین چین کے چیسٹ سے یان کے سنترے ٹکراتے ہیں جسے دیکھ فوجین چین کنٹرل نہیں کر پاتا اور بلش کرتی ہوئے کہتا ہے اوہ یان اور پھر وہ اس کے کانوں کو بائٹ کرنے لگتا ہے اور وہیں یان ہاپتی ہوئے کہتی ہے رک جاؤ فوجین چین کوئی ہمیں یہاں دیکھ لیں گا فوجین چین کہتا ہے یان تم نے ہی میرے چیسٹ پر رب کیا اور اب اس کا تم کو کھامیازہ بھکتنا ہی ہوں گا اور وہیں یان من میں کہنے لگتی ہے ارے نہیں اب میں کیا کروں وہ اتنا جدہ ایکٹریکٹیو ہے کہ میں اسے روک نہیں سکتی یان کہتی ہے فوجین چین یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ تم میرے بہت زیادہ قریب تھے تب ہی فوجین چین یان کے سنتروں پر کس کرتا ہے اسے ایسا کرتا ہے دیکھ یان چوک جاتی ہے اور چلاتی ہوئے کہتی ہے نہیں فوجین چین وہاں پر نہیں ابھی جاؤ جاؤ کی آواز جاتی ہے میری کار وہاں پر ہے اس کی آواز سن یان چوک جاتی ہے اور من میں کنہ لگتی ہے ارے نہیں جاؤ جاؤ یہاں پر واپس آ چکی ہے اور پھر وہ دھیرے سے اس سے کہتی ہے فوجین چین جانے دو مجھے جاؤ جاؤ یہاں پر آ گئی ہے فوجین چین کہتا ہے کیا ہوا یان کیا تم یہ سب انجائے نہیں کرنا چاہتی بریان کہتی ہے جاؤ جاؤ یہاں پر اپنے سادے گارڈ لے کر آئی ہے اور وہ لوگ ہمیں یہاں پکڑ لیں گے اور پھر فوجین چین کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دونوں کے رسطے کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کی سب باتے سن یان کو گھسہ آنے لگتا ہے اور پھر وہ اسے دور دھکلتے ہوئے گھسے سے کہتی ہے نہیں اب تم مجھے جانے دو اور وہیں فوجین چین اسمائل کر رہا ہوتا ہے اور پھر فوجین چین یان کی ماتھے پر کس کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے ہی کہ یان ابھی تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن شام کو گھر پہنچنے کے بعد ہم اسے دوبارہ شٹارٹ کریں گے پھر یان من میں کن لگتی ہے ایسا کئی بار ہو چکا ہے وہ ہمیسا ہی اپنی بات رکھتا ہے کیونکہ ہمیسا ہی میں ہم دونوں کے رسطے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوں تو کیا اسے گلت فیمی ہو چکی ہے پھر یان کار کے شیشے میں شکل دیکھتی ہوئے کہتی ہے میں اس چہرے کے ساتھ دوسروں کے سامنے کیسے جا سکتی ہو اور میرا ہی اس طرح کچھرہ دیکھنے کے بعد تو جیوجہ کو ساف ساف پتہ چل جائیں گا کی آخر کار ہوا کیا تھا وہی فوجین چین اتراتی ہوئے کہتا ہے یان اگر تم چاہو تمہیں اسے کور کر سکتا ہو لیکن اس کے لیے تم کو مجھے ریکویسٹ کرنی ہوں گی اس کے بعد سن یان گھسے سے چلاتی ہوئے اس سے کہتی ہے یہ سب تمہاری ہی گلتی ہے پھر فوجین چین کہتا ہے یان میری کار وہاں پر ہے تم وہاں جا سکتی ہو اور پھر یان آگے بڑھتی ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے میں کار میں جا کر بیٹھتی ہوں تم پلیز جا کر جیوجہ کو کسی طرح سمجھا دینا اور فوجین چین کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر وہ گھسے سے من میں کہنا لگتا ہے لیکنی یہ اچھا ہوا کہ میں سمیں پر یہاں پر پہنچ گیا اور اسے روک دیا اور پھر ہمیں کچھ دیر پہلے کا سمیں دکھائے جاتا ہے جہاں فوجین چین مسٹر وو پر اٹیک کرتی ہو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر کار تم یان کی پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اب تو تم گئے اور وہیں مسٹر وو چلاتی ہوئے اس سے کہتا ہے ماسٹر فوجین چین پلیز مجھے بخش دیجئے اور پھر سنسلف ٹویٹر یان اور فوجین چین ہمیں کار میں دکھائے جاتے ہیں جہاں پر یان فوجین چین سے کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین آخر کار تم نے جیوجو کو کیسے سمجھایا فوجین چین اس سے کہتا ہے میں نے جا کر اس سے یہ کہا کہ تمہیں میری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی تو اس لئے تم میرے ساتھ گھر جانا چاہتی ہو اب یان اس سے کہتی ہے تم نے یہ بکواس کیوں کی تب ہی فوجین چین اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئے اس سے کہتا ہے یان میں تو بس مزا کر رہا تھا اور مجھے یہ پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ شائع ہو اس لئے میں نے اس سے کہا ہے کہ مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اب یان کہتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اب چلو جلدی گھر چلو نہیں تو منگ جیاو بھوک سے مر جائیں گا فوجین چین کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا چلو وہیں دوسری طرح پارکنگ میں گارٹس حیرانی سے کہہ رہے ہوتے ارے یہ ویکتیا بندہ ہوا کیوں ہے کیا اس نے کچھ گلت کیا ہے کیا تم اسے جانتے ہو تب ہی وہاں جیو جیو آ جاتی ہے اور انہیں دیکھ حیرانی سے من میں کن لگتی ہے ارے یہ تو مسٹر وو ہے نا پھر جیو جو یہ سب باتیں یان کو کال پر بتاتی ہے اور یہ سنیان اس سے کن لگتی ہے کیا مسٹر وو وہ ہماری پارکنگ میں کیا کر رہے تھے اور آخر کار ان کی پٹائی کون نے کی اور پھر جیو جو آگے کہتی ہے انہوں نے کارن نہیں بتایا لیکن ان کے پاس ایک بہتی بڑی سوئی ملی ہے جس سے ٹائر کو پنچر کیا جا سکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہم سے بدلہ لینے کی پلیننگ کی تھی اور جیو جو کی یہ سب باتیں سنتی ہوئے یان کی نظر فوجین چن کے ہاتھوں پر بڑھتی ہے اور اس کے ہاتھ پر بنے نشان دیکھ من میں کنے لگتی ہے فوجین چن کی انگلیاں لال کیوں ہے کیا اس نے مجھے بچایا اور یان فون پر آگے جیو جیو سے کہتی ہے جیو جیو میرے خیال سے کوئی گمنام نائک ہوں گا جو کہ ہمیں بچا نکلے وہاں موضوع دوں گا اب تم بس پولیس کو بلاؤ اور انہیں اس سے نپٹنے دو جیو جیو آگے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اور تم دونوں انجوائی کرو اور پھر فون کٹ ہو جاتا ہے اور یان فوجین چن سے کہتی ہے بھی گمنام نائک نے میری جان بچائی اب فوجین چن کہتا ہے وہ ویکتی اور کوئی نہیں مہت تھا تب یان حیرانی سے کہتی ہے تمہیں مسٹر وو کی یوجنا کے بارے میں کیسے پتا چلا فوجین چن فوجین چن اس سے کہتا ہے میں تو بس گلتی سے اسے ٹکرا گیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ جیو جیو کی کار کے پیچھے چوری چھپے کچھ کر رہا تھا اسی لیے میں نے اس کو جا کر سبق سکھایا کی باتیں سن یان گھبراتی ہوئے کہتی ہے ایک منٹ ٹرکو اگر مسٹر وو نے پولیس کو بات بتا دی کہ تم نے اسے مارا ہے تو پولیس آ کر تمہیں گرفتار کر لیں گی جیو جو کو ترند کال کر کر کہنا ہوں گا کہ وہ پولیس کو نہ بھلائے بھی اچانک فوجین چن کار کا بریک مارتا ہے اور یان کے حس سے فون چھنٹی ہوئے کہتا ہے نہیں یان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر یان کہتی ہے لیکن فوجین چن اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو پولیس آ کر تمہیں گرفتار کر لیں گی فوجین چن اس کے چھرے کچھ ہوتی ہوئے کہتا ہے بے وکف لڑکی تم بلکل بھی چنتہ مت کرو وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گا اگر اس نے پولیس کو یہ بات بتائی کہ اس نے فوجین چن پریوار کو ناراض کیا ہے تو اس کے لیے پیٹائی سے بھی زیادہ بتر کچھ ہوں گا اب یان کہتی ہے ہاں فوجین چن تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں کچھ زیادہ ہی چنتہ کر رہی تھی پھر فوجین چن کہتا ہے تو پھر یان تم یہ سب کے بدلے مجھے کیسے نام دوں گی ابھی یان ہیت کی جاتے ہوئے کہتی ہے فوجین چن ہم کو سب سے پہلے فوڈ لینے جانا چاہیے پھر فوجین چن ہستے ہوئے کہتا ہے یان وہاں پر اتنی بھیڑ نہیں رہیں گی ہم وہاں جانے سے پہلے اور کہیں جا سکتے ہیں پھر وہ دونوں ہمیں ایک اوچھی والی پہاڑ پر دکھائے جاتے ہیں جہاں سے پوری سٹی دیکھ رہی ہوتی ہے اور یان اس طرف آگے بڑھتی ہوئے کہتی ہے فوجین چن تم نے یہاں مجھے کیوں لائیا ہے تب فوجین چن اس سے کہتا ہے جب میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تو میں نے نیوز میں دیکھا کہ آج رات کو ایک الکاپنٹ دکھنے والا ہے اس لیے اس الکاپنٹ کو دیکھنے کے لیے یہ جگہ بیسٹ ہے اور یان مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی الکاپنٹ دیکھا ہے اس کی اس باتے سنی یان بلش کرتی ہے من میں کنہ لگتی ہے فوجین چن ہمیسا مجھے سب سے بہترین چیز دینا چاہتا ہے پھر فوجین چن آگے بڑھ کارپٹ بچھاتا ہے اور یان سے کہتا ہے یان یہاں پر آؤ تب یان کہتی ہے ہاں اور پھر وہ من میں کنہ لگتی ہے فوجین چن تمہارا بہت بہت شکریہ ہر سمیں میری رکشہ کنڈے کے لیے اور پھر کس در بعد یان فوجین چن سے کہتی ہے فوجین چن اس الکاپنٹ کو دیکھو وہ دیکھنے میں کتنا جدہ خوبصورت لگ رہا ہے پھر فوجین چن کہتا ہے یان مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں یہ پسند آیا پھر یان سیم ٹو بے کہتی ہے فوجین چن تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو تم اس الکاپنٹ کو دیکھو تب فوجین چن کہتا ہے یان وہ الکاپنٹ میں لے اتنا جدہ ایکٹریکٹیو نہیں ہے جتنی تم ہو میرے لیے اور فوجین چن یان سے کہہ رہا ہوتا ہے یان تم میری آنکھوں میں دیکھو تم میرے لیے اس ستارے سے بھی جدہ خوبصورت ہو اس کی یہ باتیں سنی یان بلش کرتی ہوئی کہتی ہے فوجین چن اور پھر تبھی یان اسے کس کرنے لگتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ فوجین چن تھوڑا چوکتی ہوئی من میں کہتا ہے یان نے آگے بڑھ کر مجھے پہلے کس کیا اور پھر فوجین چن اس کی چیسٹ پر کس کرتی ہوئی کہتا ہے یان تم خود کو دیکھو تبھی یان کہتی ہے فوجین چن ہم ابھی بھی جنگل میں ہیں تب فوجین چن کہتا ہے یان میں نے پہلے ہی ویوستہ کر لی ہے یہاں پر کوئی نہیں آئیں گا اور یہاں پر صرف ہم دونوں رہیں گے اور یان بس تم اسے میرے انعام کی روپ میں لے لو کیا تم اسے لے سکتی ہو تب یان اس سے کہتی ہے لیکن اور پھر وہ من میں کن لگتی ہے فوجین چن ہمیسا میری تلاش میں رہتا ہے تو مجھے بھی اس کی اور آگے بڑھنا چاہیے اور پھر فوجین چن کہتا ہے یان آؤ اور مجھ پر بیٹھو اور پھر یان اس کی اوپر بیٹھتی ہے اور کاپنے لگتی ہے اور اس ایسا کاپتا دیکھ فوجین چن من میں کن لگتا ہے بھلے ہی ہم دونوں کے کپڑے ہی گھس رہے ہیں لیکن پھر بھی اور پھر فوجین چین اس کے کلوز جاتی ہوئے کہتا ہے یان میں چاہتا ہوں کہ میرا کس کا نشان تمہاری باڈی کے ہر ایک حصے پر ہو اور تم یہ بات سبی کو بتاؤ کہ تم میری وائف ہو اور پھر تب ہی فوجین چین اس کی نیک پر بائٹ کرتا ہے اور پھر یان کابتی ہوئے کہتی ہے فوجین چین تم مجھے مت ستاؤ پھر فوجین چین اس سے کہتا ہے یان یہ تمہاری کال ہے تو تم پہلے سروات کرو اور پھر تب ہی فوجین چین اسے گلے لگا لیتا ہے اور وہیں یان کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین تم سچ میں بہت زیادہ برے ہو پھر فوجین چین کہتا ہے یان تم نے ہی کہا تھا نہ کہ تم اسے دوبارہ ٹرائے کروں گی اور پھر یان فوجین چین کی نیک پر کس کرتی ہوئے کہتی ہے فوجین چین کیا یہ ٹھیک ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ فوجین چین بلش کرتی ہوئے کہنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم نے یہ سب کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے اور پھر یان فو جن چن کی چیشٹ پر کس کرتی ہی من میں کنہ لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ فو جن چن کی باڈی دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے اور اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میں اس گرمی میں پگل جاؤں گی اور تب ہی فو جن چن کا فون رنگ ہونے لگتا ہے اور پھر فو جن چن غصے سے فون اٹھاتا ہے اور چلاتی ہوئے کہتا ہے مینگ جیاؤ کیا ہوا تم نے کال کیوں کیا تب منگ جیاؤ کہتا ہے تم لوگ واپس کب آؤں گے اور کب کھانا بناؤں گے پھر فوجین چین کہتا ہے منگ جیاؤ میں آ کر تمہیں مار ڈالوں گا اس کی یہ باتیں سن منگ جیاؤ روتی ہوئے کہتا ہے ہم میں نے کیا کیا اور ان دونوں کو اس طرح جگڑتا دیکھ وہیں آن منی من ہسنے لگتی ہے اور پھر سن صرف تو طرح میں نیکس ڈے یین گروپ دکھایا جاتا ہے جہاں پر جنگ یاؤ کہہ رہا ہوتا ہے تم کو ڈیلیگیشن کی سواگت کی ذمہ داری خودی سمالنی چاہیے اور تم نے مجھے یہاں پر کیوں بھولایا ہے تب یان اس سے کہتی ہے جنگ یاؤ تم ہماری کمپنی کا حصہ ہو تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں کو سیوک کرنا چاہیے اور یان جنگ یاؤ سے کہہ رہی ہوتی ہے لیڈنٹک کا پرتی ندیو منڈل پرابت کرنے کے لئے تم ساری انکوائریز کرو اور نیوز اکھٹا کرو اور یہ ہمارے لئے بہت ہی جدہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر جنگ یاؤ کہتا ہے تو کیا میں اسے اپنی اچھا کے حساب سے کر سکتا ہوں تب یان اس سے کہتی ہے ہاں ضرور لیکن بس تمہیں اس بات کا خیال رکھنا کہ تم کوئی کانون نہ توڑو تب جنگ یاؤ چلاتی ہوئی کہتا ہے کیا میں تمہیں کوئی کانون توڑنے والا دکھتا ہوں پھر یان کہتی ہے لیکن تم کوئی کانون کے رکشک بھی نہیں لگتے پھر جنگ یاؤ کہتا ہے تم اور یہ کہ کر وہ اس روم سے چلے جاتا ہے اور پھر جنگ یاؤ کہتی ہے کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے تب یان اس سے کہتی ہے تم اور میں دونوں لڑکیا ہے اسی لئے وہ لوگ ہمیں ہلکے میں لیں گے اور جنگ یاؤ اس کے لئے بہت ہی بڑیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ سے سمال لیں گا پھر جنگ یاؤ یان کو ایک ڈاکومنٹ دیتی ہوئی کہتی ہے یان لیننگ ڈپارٹمنگ ٹریول کا ایک نیا روٹ چاہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن یہ پلیس بہتی جدہ پاپلر ہے کیا ہمیں وہاں پر جا کر ایک نظر ڈالنی چاہیے گریان کہتی ہے کیا ایک بار وہاں پر اتنا مزیدار کیا ہے اور پھر جو جو کہتی ہے وہاں پر جو کوئی بھی گئے ہے نا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں جا کر سپرائز ہو گئے میرے خیال سے وہاں پر جو کچھ بھی تھا نا وہ اتنا بھی خراب نہیں ہوں گا اس کی باتیں سنیاں کہنے لگتی ہے یہ سننے میں تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر کار اس بار میں ایسا کیا ہے اور پھر سن صرف ٹوٹروں میں میجک بار دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں اور اس بار کو دیکھ جیاؤ جیاؤ کہنے لگتی ہے یہ بار تو ایک دم نارمل سا دکھ رہا ہے اس میں ایسا کیا ہے تب ان کے پاس ایک وقتی آتی ہوئے کہتا ہے آپ کو میجک شو میں ضرور شامل ہونا چاہیے اس کی اے بات سن جیاؤ جیاؤ حیران ہو جاتی ہے اور من میں کن لگتی ہے کیا جادوی شو وہ کیا ہے اور پھر یہاں کہتی ہے ہاں ضرور اور میری فرنڈ نے کہا ہے کہ گیسٹ کے لیے ایک سپرائز ہے وہ وقتی کہتا ہے ہاں اس طرف آئیے اور آپ سیٹ پر بیٹھ جائیے بس کچھ ہی دیر میں شو شروع ہونے والا ہے اور پھر جاؤ جاؤ اس جگہ کو دیکھ حیران ہوتی ہوئے کہتی ہے واو یہ تو ایک چھپ ہوئی جگہ ہے اور پھر یان کہتی ہے سر پلیس دو کپ کوک دیجئے اس کی یہ باتیں سنوا ہی پیچھے سے ینگنگ سن لیتی ہے اور حیرانی سے من میں کن لگتی ہے ارے یہ تو یان ہے کیا وہ بھی ایسے جگہ پر آتی ہے پھر ینگنگ یان کی فوٹو کیسٹی ہوئے منجر سے کہتی ہے منجر بعد میں میں اس لڑکی کو منچ پر دیکھنا چاہتی ہوں تب وہ منجر کہتا ہے یس میم اور پھر ینگنگ فو جن چین کو یان کی فوٹو بھیستی ہے اور اس سے کہتی ہے فو جن چین تم کو اس کی جاج کرنی چاہیے دیکھو یان کتنی ویشیہ پنتی کر رہی ہے اور پھر وہ اسماعیل کرمن میں کن لگتی ہے اس میں کوئی آشر کی بات نہیں ہے کہ تب بھی فو جن چین تمہیں پسند کریں گا جب تک تمہارا یہ بیشرم مچہرہ سب کے سامنے نہیں آجاتا پھر وہاں کی سبھی لائٹس بند ہو جاتی ہے اور ہوسٹ کہتا ہے لیڈیس این جنٹلمنٹ آپ سبی کا اس شو میں سواگت ہے اور گائزززی کے ساتھ اپیس نومر 250 یہاں انڈ ہوتا ہے پسندہ ہے تو لائک اور سسکائب جرور کریں ملتے ہیں آپ کو جلدی نیکسٹ اپیس سوڈ میں